جنوبی کشمیر کے انگناکے دورو علاقے میں منگل کو سیکیورٹی فورس کے ساتھ تصادم میں دو نامعلوم جنگ جو جامبہ کر دے گئے ہیں پولیش نے بتایا کہ جنوبی کشمیر کے ازلاع دورو کے کریری علاقے میں اسکرد پسندوں کی موجودگی کے بارے میں ایک خاص اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے سیکیورٹی فورس نے وہاں ماشترے اور تلاشی کاروائی شروع کی انہوں نے کہا کہ چھپی ہوئے اسکرد پسندوں نے فورس پر فائرنگ کی جس کے بعد تلاشی کاروائی انکاؤنٹر میں تبدیل ہو گئی اہلکار نے بتایا کہ فائرنگ کے تبادل میں دو جنگ جو جامبہ کر دے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ مارے گئے جنگ جو کی شناکت اور گروپ سے وابستگی کا پتہ لگایا جا رہا ہے وہی شپیہ کی پرنوشن علاقے میں تصادم کے ابتدائی مرحل کے دوران زخمی ہونے والا ایک شہری منگل کی صبح زخموں کی تاب نلاتے ہوئے چل بسا ایک اہلکار نے بتایا کہ شاہد گنی ڈار والدہ ابدل گنی ڈار سائکینا پرنوشن شپیہ نامی ایک شہری بیانوے بیس ہستال سرینگر میں زخموں کی تاب نلاتے ہوئے چل بسا انہوں نے پیر کی شام کہا کہ ابتدائی فائرنگ کے تبادل کے دوران دو شہری زخمیں ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ دونوں کو ہوای جاسرے بیانوے بیس ہستال سرینگر پہنچایا گیا تاہم شاہد دم توڑ گئے جبکہ ایک اور شہری شوئیب اور سپاہی سنجوداس کی حالت مستقم بتائی جاری ہے انہوں نے مزید کہا کہ آپریشن کو روک دیا گیا ہے کیونکہ اسکریت پسند انکاؤنٹر کے ابتدائی مرحلے کے دوران فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں مہین جمع کشمیر کے گرمائی راجدان سرینگر کے بٹا مالو علاقے میں منگل کے روز ایک مسافر بردار گاڑی کی ٹکر سے دو افراد شدید اور پر زخمیوں ہیں جنہیں ہستال منطقل کیا گیا تاہم ڈاخروں نے ایک کو مردہ قرار دے دیا سرکاری زرائے کے مطابق پندچ منڈی بٹا مالو کے نزدیک ایک مسافر بردار گاڑی نے دو راکیروں کو زوردہ ٹکر ماری جس وجہ سے وہ خون میں لطپت ہو کر سڑک پر گر پڑے انہوں نے بتائی کہ آسفاس موجود لوگوں نے زخمیوں کے علاج و مالجہ کی خادر صدر ہستال منطقل کیا تاہم وہاں پر موجود ڈاخروں نے ایک شخص کو مردہ قرار دیا جبکہ دوسری کے حالت بھی تشریناک بتائی جاری ہے متوفیق اشناکت 51 سالہ نواز احمد ساکینہ راول پورا سرینگر کی بطور ہوئی اس حادثے میں زخمی ہوئے شخص کی پہچان بلال احمد پری والد نور محمد ساکینہ چھت ابل سرینگر کی بطور ہوئی ہے پلیس نے معاملی کے نسبت کیس درج کر کے مزید تحقات شروع کر دی ہے ہوئی آج سرینگر کی بیمنا علاقے میں سیکیورٹی فورسز نے ٹی آر ایف سے وابستہ چار ہائیبریڈ میلی ٹین ٹو کی گریفتاری عمل میں لائی ہے انہیں زرائے نے بتایا کہ مصادقہ اطلاع موصل ہونے کے بعد سیکیورٹی فورس نے شہر سرینگر کی بیمنا علاقے سے چار ہائیبریڈ میلی ٹین ٹو کو گریفتار کیا ہے انہیں نے بتایا کہ گریفتار شدگان سرینگر میں سیکیورٹی فورس پر حملوں کی فراق میں تھے تامسکری فورس نے جنگجو کے آزائم کو ناکام بنا کر انہیں این موکہ پر گریفتار کیا ذراعی کی مطابق گریفتار جنگجو ٹیار اپ لشکر طیبہ سے وابستہ اور ان کے قبضے سے چار پسٹول اور دوسرا قائبل اعتراض مواد بھی برامت کر کے زبد کیا گیا پولیش نے معاملی کی نسبت کے ازدرج کر کے مزید تحقات شروع کر دی ہے